ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کرلے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا فرنس کچھ نیوز اس طرح سے ہیں کہ جتنے بھی ٹیوی شوز ہیں وہ سارے ہی افیکٹ ہو رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کی جو تھرڈ ویو آئی ہے تب سے سو ہم نے پریویسلی بھی آپ کے ساتھ نیوز شیئر کی تھی کہ کافی زیادہ ٹیوی شوز کی شوٹنگ افیکٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کسی بھی چینل کے بات کر لی جائے سٹار پلس کی سونی ٹیوی کلرز یا سب ٹیوی کی تو تمام چینلز کی جو شوٹنگ ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے کیونکہ جو کارس چینٹ کروی ہے وہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہے ٹیوی شوز کے پروڈیوسرز انہیں کافی زیادہ میچرز بھی لیے کہ وہ کسی درہ سے اپنے کاسٹ اور کریو کو سیف رکھ سکیں لیکن پھر بھی کوویڈ نائنٹین کا شکار ہو رہے ہیں کافی زیادہ لیڈنگ کاسٹ وغیرہ بھی کافی ٹیوی شوز کی جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹر ہو رہی ہیں تھی شوٹنگ سو لاسٹ ویڈیو بھی ہم نے بنای تھی کہ واگلے کی دنیا کی شوٹنگ بھی سٹوپ ہو چکی ہے سب ٹیوی کے شوو کی بات کی جائے یہ ہم بات کریں انوپا ماں کے لیڈنگ کاسٹ کے ان سب کو بھی کوویڈ نائنٹین ہو چکا ہے سو ڈیفرنٹ نیوز آ رہی تھی ڈیفرنٹ ٹیوی شوز کے حوالے سے سو اب جو اس پر لیٹس اپڈیٹ یہ ہے کہ تمام ٹیوی شوز کی شوٹنگ جو ہے وہ فیفٹین ڈیس کے لیے سٹوپ ہونے ہو چکی ہیں کیونکہ ممبائی میں جو ان سب کی ٹیوینگ شوٹنگ ممبائی فلم سٹی میں زیادہ تر شوٹنگ کی جاری ہوتی ہے تمام ٹیوی شوٹنگ سو ابھی مہارشتر گورنمنٹ نے جو ہے وہ آناؤنس کر دیا ہے کہ فیفٹین ڈیس کے لیے ون فورٹی فور نافس کر دیا گیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے صرف ایمیجنسی سٹیویشن میں آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں سو اسی کے قارن جو ہے وہ شوٹنگ بغیرہ بھی نہیں ہو پائیں گی اور شوٹنگ بغیرہ کو سٹوپ کرا دیا گیا ہے اور یہ دیسیشن جو ہے وہ آج آیا ہے سی ایم کی طرف سے سو آج سے ہی تمام شوٹنگ بغیرہ جو ہیں جتنے بھی ٹیوی شوز کی ہیں وہ سٹوپ ہو چکی ہیں ففٹین ڈیس کے لئے تو ففٹین ڈیس تک ہمیں شوٹنگ دیکھنے کو نہیں ملے گی اور اس کے بعد بھی کچھ کنفرم نہیں کہاں جا سکتا کہ یہ ڈیٹ ایکسٹین ہوتی ہے جہاں شوٹنگ سٹیوائیو ہو جاتی ہیں سو ابھی آپ کو جو ٹیوی شوز وغیرہ نظر آ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ جتنے اپیسوڈ ہوں گے وہ ہمیں نئے دیکھنے کو مل جائیں اور جب ان کے پاس شوٹنگ نئے اپیسوڈ ختم ہو جائیں گے تو ہمیں آلڈ اپیسوڈ دیکھنا شروع ہو جائیں گے تمام ٹیوی شوز کے سو لاسٹ جیس طرح سے ہمیں آلڈ ٹیوی شوز دیکھنے کو مل رہے تھے ٹیوی پہ تو اس طرح اس بار بھی ہمیں آلڈ ٹیوی شوز نظر دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ شوٹنگ جو ہیں وہ نائنٹی پرسن جو ہیں وہ سٹاپ ہو چکی ہیں اور جو تمام پروڈیسر کے جو ڈیسیشن کو کہ لوگوں کی جان زیادہ ضروری ہے اس وقت اور انہوں نے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ اس فیصلے میں سی ایم کے ساتھ ہیں اور انہوں نے بھی شوٹنگ ابھی بند کرنے میں ہی آہامی پری ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ وہ کچھ دن کے بعد یعنی ٹو تھری دیرز کے بعد جو تمام پروڈیسرز اور ڈائریکٹرز کے ساتھ اپروچ کریں گے سی ایم صاحب کو اور ان کے ساتھ سے ریکویس کریں گے کہ شوٹنگ سرکو ریزیم کرنے کی پرمیشن دی جائے اور وہ پہلے سے زیادہ میجرز لیں گے کووید نائنٹین کے حوالے سے تاکہ کاسٹن کرو کو بچھائیں جا سکے اور لوگوں تک نئے اپیسوڈ بھی لے کے آیا جا سکے تاکہ شوٹنگ رسٹرپ نہ ہو اور کاسٹن کرو جو ہے وہ بھی رسٹرپ نہ ہو سو ابھی تک کے لئے نیوز یہی ہے کہ شوٹنگ جو ہیں وہ نائنٹی پرسن ٹیوی شوز کی سٹوپ ہو گئی ہے جس میں کسی بھی چینل کی ہم بات کر رہے ہیں انسٹرپلرس سونی ٹیویز کلرز ٹیوی ہو انسٹر بھارت ہو سب ٹیوی ہو سو ان سب کی شوٹنگ ابھی رکھی بھی ہے سو دیکھنا ہوگا کہ کبھی اس کی شوٹنگز ریزیم ہوتی ہیں سو اس سے ریٹیڈ ہمارے پاس کوئی بھی نیوز لیٹا ساتھی تم آپ سے ضرور شیئر کریں گے سو کیپ وچنگ اور اینجا ہمارے پاس کوئی بھی ہے